بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو اگر آپ یہ حکومت پاکستان کی بلا سود کرزہ سکیم کے تحت ایچ بیل بینک سے کرزہ لے کر اپنا ذاتی کا ربار شروع کرنا چاہتے ہیں ذاتی بزن شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ وڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ اہم ہے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا حکومت پاکستان کی بلا سود کرزہ سکیم کے تحت ایچ بیل بینک سے آپ کیسے کرزہ لے سکتے ہیں آپ نے درخواست کیسے جمع کروانی ہے کرزہ آپ کو کتنا مل سکتا ہے کینش ریت زوابط کپر آپ کو کرزہ ملے گا یہ ساری تفصیلات اس وڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو ایک چیز آپ اپنے زیر میں رکھ لیں حکومت پاکستان نے پرائم منسٹر جوت بزنس لون سکیم شروع کی ہوئی ہے اس سکیم کے تحت ایچ بیل بینک بھی کرزہ فراہم کر رہا ہے اس کے بعد دوستو نمبر دو پہ اگر آپ آئیوٹی کا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ آپ کے ایجی اٹھارہ سال ہو اور آپ نے میٹرک پاس کیا ہوا ہو یہ دو شرطیں ہیں بسیکلی اس کے بعد تیسری شرط یہ ہے کہ اگر آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے پاس پہلے سے کوئی کاروبار موجود ہے آپ اپنے کاروبار کو سکیل اپ کرنا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں پروفٹ ملانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کرزہ لے سکتے ہیں اگر آپ پہلے سے کاروبار موجود ہے اس کے بعد دوستو اب ہم بات کرتے ہیں کتنا کرزہ آپ کو مل سکتے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے مارک اپ کتنا پی کرنا ہوگا تو دوستو ایچ بیل بینگا آپ کو پانچ لاکھ روپے سے لے کر پندرہ لاکھ روپے تک کرزہ فرام کرے گا دوسری کٹیگری کے تحت بسیکلی جو ہے پریم نسٹر یوث بزینس لاؤن سکیم کے تحت تین کٹیگری بنائی گئی ہیں یعنی پہلے کٹیگری کے تحت آپ پانچ لاکھ روپے تک کرزہ لے سکتے ہیں دوسری کٹیگری کے تحت پندرہ لاکھ روپے تک آپ کرزہ لے سکتے ہیں تیسری کٹیگری کے تحت آپ پچھتر لاکھ روپے تک کرزہ لے سکتے ہیں حکومت نے یہ تین کٹیگری بنائی ہیں لیکن ایچ بیل بینک جو ہے وہ دو کٹیگری کے تحت آپ کو کرزہ دے رہا ہے دوسری کٹیگری کے تحت اور تیسری کٹیگری کے تحت دوسری کٹیگری کے تحت ایچ بیل بینک سے آپ پانچ لاکھ روپے سے لے پندرہ لاکھ روپے تک ارزا لے سکتے ہیں اس کے اوپر آپ نے پانچ پرسنٹ جو ہے سلانہ بیس پہ مارک اپ پے کرنا ہوگا اور کم از کم جو ہے دس پسید ایکویٹی آپ نے خود ڈالنی ہوگی کاروبار کے لیے ٹھیک ہے نا دس پسید پیسے آپ نے خود لگانی ہوں گے اس کاروبار کے اوپر جس کے لیے آپ کرزہ لے رہے ہیں ٹھیک ہے یہ جو پندرہ لاکھ روپے تک ارزا ہے یہ آپ کو ذاتی زمانت کو پر مل جائے گا پرسنل گرانٹی کو پر مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے تیسری کٹیگری کے تحت ایچ بیل بینک جو ہے آپ کو پندرہ لاکھ روپے سے لے کر پچتر لاکھ روپے تک ارزا فرام کر رہا ہے اور اگر آپ پندرہ لاکھ سے پچتر لاکھ درمیان درمیان میں کرزہ لینا چاہتی ہیں تو سات پرسنٹ سلانہ بیس پہ آپ نے مارکہ پی کرنا ہوگا سود پی کرنا ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد بیس پیسے کم از کم ایکویٹی آپ نے خود ڈالنی ہوگی بیس پیسے آپ نے خود لگانے ہوں گے اس کاروبار کے اوپر جس کے لیے آپ کرزہ لے رہے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھئے گا اچھی بیل بینک سے اگر آپ پندرہ لاکھ سے پچتر لاکھ روپیتر کرزہ لیں گے تو بینک اپنی پولیسی کے مطابق اپنی رکائیمنٹ کے مطابق آپ کو کرزہ فرام کرے گا ان کے اپنی رکائیمنٹ کیا ہے جو ان کی سیکیورٹی رکائیمنٹ ہے وہ کسٹمر کو دیکھنے کے بعد کسٹمر کی سیچوشن دیکھنے کے بعد کوئی بھی رکائیمنٹ آپ سے مانگ سکتی ہیں ٹھیک ہے نا میں سیکیورٹی رکائیمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں اس کے بعد دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ اپنے زن میں رکھے گا اگر تو آپ کے پاس پہلے سے کاروبار موجود ہے آپ اپنے کاروبار کو بڑھانا چاہتے ہیں سکیل اپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے آپ کو کرزہ چاہیے تو پھر آپ کو ایکیورٹی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے نا نئے کاروبار اگر آپ شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو صرف ایکیورٹی ڈالنے کی ضرورت ہوگی اس کے بعد دوستو اب ہم بہت ہی اہم چیزیں ڈسکس کرنے والے ہیں آپ ان چیزوں کو نوڈ کر لیجئے گا ٹھیک ہے نا یعنی آپ کرزہ جو لے رہے ہیں آپ نے کتنے عرصے کے اندر کرزے کو واپس کرنا ہوگا دوستو اگر تو آپ پندرہ لاکھ روپے تک کرزہ لے رہے ہیں تو یہاں پہ اچ پیل بینک آپ کو کہتا ہے کہ آپ پندرہ لاکھ روپے تک آپ کرزہ لیں آپ نے آٹھ سال کے اندر اندر کرزے کو مہانک اس کے ساتھ واپس کرنا ہوگا سب سے اچھی اور خاص بات یہ ہے کہ آپ کو ایک سال کا گریس پیوٹو بھی دیا جائے گا گریس پیوٹو بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک سال تک کوئی بھی کس جو ہے وہ جمع نہیں کروانی ایچ بیل بینک کو آپ ایک سال تک اپنے کاروبار کو پروفٹ میں لائیں گے اچھے طریقے کے ساتھ چلائیں گے ایک سال کے بعد مہانک اس کے ساتھ آپ نے پیسے واپس کرنا شروع کر دینے ہیں ایچ بیل بینک کو ٹھیک ہے نا کیونکہ ہم ایچ بیل بینک سے کرزہ لے رہے ہیں حکومت کی بلا سود کرزہ سکیم کے تحت اس کے بعد دوستو آگے چلتی ہیں ابھی بہت سی چیزیں آپ کو بتانی ہے یہ جو حکومت کی بلا سود کرزہ سکیم ہے اس کے تحت پچیس فیصد کرزہ جا جو ہے وہ خواتین کے لئے مختص کیے گئے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس بلا سود کرزہ سکیم کے تحت پچتر لاک پچتر فیصد کرزہ جا جو ہے وہ مردہ حضرات کے لئے مختص ہیں اور پچیس فیصد کرزہ جا جو وہ خواتین کے لئے مختص کیے گئے ہیں اگر آپ نے درخواست جمع کروانی ہے اس بلا سود کرزہ سکیم کے تحت ہے تو آپ نے جو ہے اس لنک کے اوپر کلی کرنا ہے یہ ایچ بیل بینک نے اپنی افیشل ویب سارٹ کے اوپر دی ہوئی ہے آپ اس کے اوپر کلی کریں گے تو آپ کے سامنے جو ہے پرائیم نیسٹر یوت پروگرام کی افیشل ویب سارٹ آجے گی آپ یہاں بھی اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے کچھ سٹرمزن ریکنڈیشن ہے اپلائی کرنا اس پہلے آپ ان کو پڑھ لیجئے گا کلوس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ اپنا شنفتی کار نمبر لکھنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اس کے بعد ایشیو ڈیٹ لکھنی ہے اور اس کے بعد آپ کرزہ سیلٹ کریں گے کتنا کرزہ آپ کو چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے انٹرک اوپر کلک کر دینا ہے تو آپ کے سامنے یہ سائٹ اوپن ہو جائے ٹھیک ہے یہ مکمل فارم آپ کے سامنے آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جب یہ فارم آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ ایک غلطی آپ نے نہیں کرنے بہت سے لوگ یہ غلطی کر رہے ہیں جب آپ فارم پور کرنا شروع کریں گے سب سے پہلے نمبر پس آپ اسے پوچھا جائے گا کون سے بنک سے آپ کرزہ لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ مختلف بینکوں کے نام آپ کو لکھے ہوئے نظر آلے ہیں نیشنل بینک اچ بیل بینک بینک پنجاب اسکری بینک تو یہاں پہ آپ نے اچ بیل بینک کو حبیب بینک لیمٹڈ کو آپ نے یہاں پہ سیلیکٹ کرنا ہوگا ٹھیک ہے نا اس کے بعد آگے والے جو نیفرمیشن وہ آسان ہے آپ ایزلی جو ہے یہاں پہ اس فارم کو مکمل طور پر پور کریں گے اور آپ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پور کر کے جمع کروائیں گے ٹھیک ہے نا یہ مکمل پروسیس جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اگر آپ حکومت کی بلاسود کرزہ سکیم کے تحت کرزہ لینا چاہتے ہیں تو مکمل پروسیجر جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا ہے اچ بیل بینک حکومت کی بلاسود کرزہ سکیم کے تحت کرزہ دینا شروع ہو چکا ہے اور بہت سے لوگوں نے اپلائی کر لیا ہے درخواست جمع کروا دی ہے دوستو اگر آپ بھی کرزہ لینا چاہتی ہیں فکس ماکب کے اوپر تو آپ فوری طور پر اپلائی کر سکتے ہیں جتنی مہنگئی ہو چکی ہے اس میں کاروبار کا شروع کرنا عام بندے کے لیے بہت مشکل ہو چکا ہے تو اگر آپ حکومت کی اس سکیم سے فیدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو مکمل پروسیجر میں نے آپ کو بتا دیا ہے آپ اس کو اپلائی کریں فوری طور پر درخواست جمع کروائیں کوئی پتا نہیں ہے کب اس سکیم کو بند کر دیا جائے تو جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ اس میں درخواست جمع کروا کے کرزہ لے کے اپنا ذاتی کرو بارش شروع کر سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ بڑی آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے اچھے چھے معلومات حاصل کرنے کے لیے فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں